ہمارے نبی جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے نبی فقیر نہیں تھے ہمارے نبی غنی تھے ہمارے نبی غنی تھے ہمارے نبی فقیر نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا قرآن مجید کہہ رہے کہ اللہ کے نبی ہم غنی تھے تو غنی ہونا مالدار ہونا کوئی اچھی بات نہیں آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی شروعات ہوئی شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کے نبی کو اپنے والدین سے کوئی وراثت میں بہت زیادہ مال و جائدہ نہیں ملی تھی تو شروعات میں کچھ پریشانی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے شعور کی اوپر کو پہنچے تجارت کرنے لگے اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت ایماندار تھے تو نفع دیا تو ایک اچھی خاصی خوشحال یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی کر لی تو حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد بھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ ایک تقریباً ایک میڈل کلاس جو ایک مالی ادبار سے طبقہ ہوتا ہے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی تو ان کے پاس بھی مال بہت تھا تو زندگی میں مال آیا بیسط کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سارا زندگی کے کاروبار چھوڑ دیئے دعوت میں لگ گئے تو پریشانی آئیں ہجرت کے بعد بہت زیادہ پریشانی آئیں ہجرت کے بعد بہت زیادہ پریشانی آئیں لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کی شروعات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ غنیمت کا حصہ ملنے لگا تو اللہ کے نبی کے پاس بہت مال آیا کیونکہ مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا اور مالِ غنیمت بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں مالِ غنیمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مالِ غنیمت آتا تو اس میں غلام ہوتے تھے اس میں لونگیاں ہوتی تھی اس میں گھوڑے ہوتے تھے اوٹ ہوتے تھے زرہیں تلوارے یہ ساری چیزیں آتی تھیں اناج وغیر آتا تھا تو اللہ کے نبی کے باس مال بہت آتا تھا مال غنیمت میں پانچوائی سا اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا پھر مال فیح جو کوئی قوم لڑے بغیر جو ایک پیسہ دے دیتی تھی کہ ہم سے اتنا ٹیکس لے لو ہم سے لڑائی مت پرو مال فیح پورا تھا پورا اللہ کے رسول کو مل جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بہت آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بچاتے نہیں اس لئے بعض علماء نے جو لکھا ہے نا اللہ کے نبی کا فقر اختیاری تھا یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس فیسہ آتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس آتا بہت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے جو آتا تھا سب بات دیتے تھے اس وجہ سے جو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ پریشانیاں ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ خشی ہو رہی ہے اور مہمان آیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آتا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بچاتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا سب بات دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دن بھی رکھا رہے ہیں سوائے اس مال کے جو میں کرز کی ادائیگی کے لیے بچا لیتا ہوں یعنی کتنا بھی آتا تھا جتنا کرز دینا ہوتا تھا یعنی کرز لینے کی نوبت آ جاتی تھی اتنا آنے کے بوجود میں کیونکہ بچاتے نہیں تھے تو جو کرز لیا ہوتا تھا وہ لوٹانے کے لیے رکھ لیتے تھے باقی سب بات دیتے تھے تو جو پریشانیاں آتی تھی وہ اس لیے نہیں آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا وہ اس لیے آتی تھی اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے سب بات دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے کی پیسہ ہی نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی نونو بیویاں تھے ان کا خرچہ کون سمالتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمالتے تھے ہر بیوی کو سال میں ایک مرتبہ میں ہی سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے خجوروں کے شکل میں پر دیویوں کا بھی مزا جیسا بن گیا تھا وہ بھی نہیں بچاتی تھی وہ بھی سب بات دیتے تھی صدقہ خیرات کر دیتے تھی اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیسوں سے خرید کر کے امہ وریرہ جو اللہ کے نبی سلام کی صحابیوں تھی ان کو آزاد کر دیا غلام آزاد کرنا غریبوں کا تو کام نہیں ہوتا ہے نا غلام آزاد کرنا یہ غریبوں کا کام نہیں ہوتا ہے زیادر سی باتیں اتنا پیشہ حضرت عائشہ کے پاس تھی تو انہوں نے آزاد کیا تقریباً حدیث میں آتا ہے نو اوکیا چاندی کے برابر جو ہے نا انہوں نے خرید کر کے حضرت عائشہ کو آزاد کیا تو اللہ کے نبی سلام کے پاس بہت آتا تھا پر اللہ کے نبی سلام کا مزاج ایسا تھا آپ دیکھئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا کافر تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہاں مجھے کچھ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی ایک وادی بھر کر کے بکریاں وادی سمجھتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان ہوتا ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دی وہ بھی کس کو ایک کافر کو وہ آدمی ٹینشن میں آ گیا وہ گیا اپنی قوم والوں کے پاس اور اپنی قوم والوں سے کہاں میری قوم کے لوگوں کو محمد کے پاس جاؤ وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا ڈری نہ اتنا دیتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے سب بات دیتے تھے جو آتا تھا سب بات دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک بکری صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا بات دو حضرت عائشہ نے جب شام کو پہنچے تو حضرت عائشہ صلی اللہ کی رسول نے پوچھا کہ کیا بچائے تو حضرت عائشہ نے کہا اس کا صرف شانہ بچائے صبح کی آئی وی بکری کا شام تک صرف شانہ بچائے باگ یہ سب بات دیا ہمارے یہاں برید نہیں ہے کہ ابھی بھی کسی کے گھر پر جو ہے وہ عدل ازا کا گوش رکھا ہی ہوگا یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے بچری صبح آئی شام تک صرف شانہ بچائے تو حضرت عائشہ سے جب حضرت عائشہ نے یہ بات کی تو اللہ الرسول نے فرمایا عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا باقی تو سب بچ گیا یعنی جو دے دیا وہ بچ گیا جو رکھا ہے جو کھا لیں گے وہ غدم ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچاتے نہیں تھے تو اللہ کی نبی فقیر نہیں تھے اللہ کی نبی غنی تھے قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا اللہ کی نبی نے اپنے لئے غنی کی دعا کی اللہ کی نبی نے اپنے صحابہ کے لئے ماری کی دعا کی